جی آپ کی نظر میں سب سے بڑی سمسیہ کیا ہے میں نے بولا سب سے بڑی سمسیہ تو ایک بار جہاں سے چناؤ جیت گئے مہاں سے پھر جیتنا ہے میں نے کہا کہ بندی جیوی کے ناتے میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں نے بولا بندی جیوی کے ناتے تو نہیں ہاں گنڈے بدماش کے ناتے آپ میری ضرور مدد کر سکتے ہیں میں نے کہا گنڈے بدماش ہونے کے لئے تو مجھے پھر سے جنو ملے لنا پڑے گا میں نے کہا تب ہی آئیے تب ہی آئیے پرجاتن تو امن ہے چناؤ تو ہوتی ہی رہیں گے مطلب بیوہ پتہ کٹ گیا ان نیتاؤں کی جو پرمک سمسیہ ہے اس میں تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتا میں نے سوچا چلو کسی افسر سے بات کریں جس افسر سے میں ملا وہ حالا کی پلیس کا تھا مگر تھا رشوس نہیں مجھے تاجیت تو تب ہوا جب اس نے بات بھی اکل کی کی میں نے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا کیوں صاحب پولیس کی وردی میں آپ کوئی بددی جیوی تو نہیں وہاں صاحب بولا بددی جیوی ہوتا تو یہ موکرہ مجھے کون دیتا میں نے اس سے پوچھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی درشتی میں اس سمیں دیش کی پرمک سمسیہ کیا ہے جس پر وچار کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں پولیس افسر نے بتایا کہ راش کی پرمک سمسیہ ہے law and order ارثات کانون گیا مستہ ہتھیائیں ہو رہی ہے چوری لوٹ پاڑ بلاتکار یہ سمسیہ ہے میں نے کہا کچھ بلاتکار تو آپ پولیس والی بھی کرتی وہ میرے ہی ٹائمی کا ملتا ہے ہتھیائرہ کو پکڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پولیس جاتی ہے اور پوچھتاش کرتی ہے کیوں صاحب یہ ہتھیہ آپ نے کی کس کی ہتھیہ اور رام پرساد کی جو پرسوں مرا جی میں نے نہیں کیا بھائی صاحب آپ نے کی ہتھیہ رام پرساد کی جی نہیں میں نے سردی پرساد کی بھائی صاحب آپ نے کی ہتھیہ رام پرساد کی جی نہیں میں نے سردی پرساد کی ہم آپ سے رام پرساد کا پھوچھ رہے ہیں آپ سردی پرساد کا یوپ دیلے ہیں ہاں رام ایک میرے ٹھہلی وہ آپ نے کی رام پرساد کی ہتھیہ ہتھیا جی ہتھیا ہتھیا میں نہیں کرتا ان چکروں پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس کبھی کسی کرنا بھی ہوگی پیسے دے کے دوسرے سے کروا لیں گے خود نہیں کریں گے ہماری سوال میں کچھ عجت ہے صاحب ماں پرساد کی ہتھیا آپ نے کی جی نہیں میں رام پرساد کو جانتے ہی نہیں تو میں اس کے ہتھیا کیوں کرنا لگا شیمان کیا آپ بتا نہیں کا کش کریں گے کہ رام پرساد کے ہتھیا پیچھے سے کسی نہیں کہا جی میں نے کی رام پرساد کے ہتھیا آپ اسے مطلب بولیو میں ان سے بات کریں گے پیچھے سے کسی کریں گے